بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم ویورس میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور پھر دوست یہ سٹوری ہے جی ایک عرب نوجوان محمد بن مرسل کی جو کہ سعودی عرب کے شہر نجران کے رہنے والا تھا ایک دن معمولی سی رنجش سے ان کا قزن ان کے ہاتھوں قتل ہو گیا اس کو جیل ہو گئی مقامی عدالت نے قصاص میں اس کی گردن اڑانے کا فیصلہ صادر فرمایا البتہ شریع طور پر مقتول کے ورسا کے پاس دیت لینے یا فیصلی اللہ معاف کرنے کا بھی حق تھا محمد بن مرسل کے قبیلوں کے بڑوں نے فیصلہ کیا کہ مقتول کے گھر جا کے معافی کی درخواست کرتے ہیں جو دیت لے کے معاف کریں یا فیصلی اللہ معاف کر دیں تو یہ درخواست کرنے کا انداز اتنا منفرد تھا کہ پورے عرب میڈیا میں وائرل ہوا اور تمام عرب نے یک زبان ہو کر مقتول کے ورسا سے درخواست کی کہ قاتل کو معاف کر دیں قاتل کے قبیلے نے عزت سمجھی جانے والی چیزیں چادریں جبے وغیرہ اتار کے مقتول کے ورسا کے سامنے رکھ دیں اپنی چادروں کو گھٹنے سے بان کر لیڑ گئے اپنے سروں پر مٹی ڈالی اور شاعروں نے معافی کے قصیدے پڑے قاتل کے معصوم بچے نے ایسی معافی مانگی کہ پورے عرب کے جگر کٹ گئے اور دیت میں مو مانگی رقم ادا کرنے کی پیشکاش کی پورا عرب چلا اٹھا کے مقتولوں کو معاف کر دینا چاہیے کیونکہ شریعت نے معافی کی بھی گنجائش رکھی ہے لیکن جی مقتول کے ورسا نے نہ تو معاف کیا اور نہ ہی دیت لی چنانچہ اس کا آخری یہ حل ہوا کہ بیس ستمبر کو کچھ چار پانچ دن پہلے محمد بن مرسل کی گردن اڑا دی گئی اور ویورز یہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ پوری عرب دنیا کا واحد قاتل ہے جس کے لیے پوری عرب دنیا میں مغفرت کی دعا کی گئی اور آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب یہ قبیلہ گیا وہاں پہ تو انہوں نے بہت زیادہ رکم تحف اتحائف سونا اور ہر قسم کی ان کا آفر کی کہ جی ہمارے بیٹے اس سے غلطی ہوگی اس کو معاف کرتے ہیں لیکن بات کرنے کا مطلب یہ ہے جی کہ ان کے قانون اتنا مضبوط ہے اور پورے عرب نے بھی ریکویسٹ کی تھی لیکن پورے عرب کی نہیں سنی گئی اور جو سزا قانون کے مطابق تھی وہ دی گئی اس کو تو بات اتنی سی عبیورس کہ جو ملک ہیں وہ قانون سے چلتے ہیں نہ کہ طاقتوروں سے تو اتنی بات اگر ہمارے یہاں حکمرانوں کو یا طاقتوروں کو سمجھ آ جائے تو میرا خیال ہے کہ ہمارا ملک ایک صحیح راستے پر چل سکتا ہے تو اس پوسٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جی تاں کہ باقی دنیا کو بھی پتا چلے کہ قانون کی طاقت کیا ہوتی ہے اور قانون پر عمل داری یا مدرامت کیسے کیا